اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں جو میں چیز آپ کو پڑھائیں جا رہا ہوں وہ ہے آئی ایم گونا ٹھیک ہے یہ گوئنگ ٹو کی شارٹ فارم ہے گوئنگ ٹو کی شارٹ فارم ہے گونا صحیح ہے اب اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ گوئنگ ٹو کی شارٹ فارم گونا کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں صحیح ہے اس کا اردو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ گونا کا جو فل ورڈ ہے وہ کیا ہے گوئنگ ٹو اور گوئنگ ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے میں سکول جا رہا ہوں یعنی کہ جس میں کام چل رہا ہو یعنی کہ آپ کام چلا رہے ہو کسی کام کو کرنے جا رہے ہو کچھ بھی ہو رہا ہو تو یہاں پہ ہمیں گوئنگ ٹو کو شورٹ فارم میں کیا کہے گے گھونا ٹھیک ہے تو یہ والا جو ہے آئی ایم یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم جو ہے نا وہ آئی ایم آئی ایم کی شورٹ فارم ہے کنٹریکٹڈ ورڈ اب یہاں پہ ایم کھونا ایم کھونا ایم کھونا کو کیا کرے گا اس کو ہم اس کی بھی اردو کی جو پہچانک وہ ہے والا ہوں یہ بھی مائنڈ میں رکھیں یعنی کہ والا ہوں میں سکول جانے والا ہوں فار ایم پل اب یہاں پہ کیا ہے والا ہوں میں سکول جانے والا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ والا ہوں کا ورڈ مائنڈ میں رکھیں والا ہوں جب آئے گا اردو کی سینٹس کے اندر تو آپ وہاں پہ گھونا کا یوز کر سکتے ہو لیکن اس کا فارمولا بیسک فارمولا کیا ہے کہ سب سے پہلے لگا ہے آئی ایم گھونا پلس ورڈ کی پہلی فارم ٹھیک ہے جیسے میں رکھا کہا ورڈ کی فائی فارمز ہوتی ہے پانچ شکل ہوتی ہے ورڈ کی تو یہاں پہ ہم ورڈ کی پہلی فارم لگائیں گے کس کے بعد گھونا کے بعد جتنے بھی ورڈ ہوں گے صحیح ہے دیکھیں مور دن سکسٹی تھوزنڈ ورڈ انگلیش کے اندر ساٹھ زار سے اوپر ورڈ ہے جتنے بھی ورڈ ہوں گے اس گھونا کے بعد اس کی پہلی فارم لگا دیں وہ آپ کا وہ جملہ بن جائے گا مثلا کیسے آپ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا آپ کو بڑی ہی اہم امپورٹن فرمیشن ہے آپ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ایم کونہ اب یہاں پہ برب آیا برب کونلی فاہاں پہ پہلی ایم کونہ ہیف سم کافی میں کچھ کافی پینے والا ہوں ٹھیک ہے ایم کونہ ہیف سم کافی میں کچھ کافی یا تھوڑی کافی پینے والا ہوں رائٹ اب یہاں پہ نیکس سنٹن دیکھتے ہیں ایم گونہ گو ٹو ورک ایم گونہ گو ٹو ورک تھوڑا تھا کش کریں ٹرانسلیٹ کرنے ہی کش کریں ایم گونہ گو ٹو ورک میں کام پر جانے والا ہوں میں کام پر جانے والا ہوں ایم گو نا گو ٹو ورک اب یہاں پہ یہ گو پہلی فاہم آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے گوڑو کے بات اب یہاں پہ گوڑو کے بات پہلی ہم گونہ ایٹ ایم گونہ ایٹ سم کھیک ایم گونہ ایٹ سم کھیک اب یہاں پہ کیا ہوگا ترجمہ کریں میں والا ہوں ایٹ کھانا سم کھیک کہ میں کچھ کھانے والا ہوں ٹھیک ہے ایم گونہ ایٹ سم کھیک میں کچھ کھانے والا ہوں اب یہاں پہ سٹھاپ سموکنگ آج جب سٹھاپ یا وہ کیا ہے وہ کی پہلی فارم ایم گونہ سٹھاپ سموکنگ میں سموکنگ یعنی کہ تماکو نوشی چھوڑنے والا ہوں میں تماکو نوشی چھوڑ دوں گا یا چھوڑنے والا ہوں اور ایک بازو بازی آ رکھیگا یہ کام آنے والے وقت میں ہوتا ہے پیوچر میں ہوتا ہے تو کیا ہوگا ترچیمہ کوشش کریں پہلی فได میں مدد کرنا کچھ کریں جی میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے والا ہوں میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے والا ہوں ام گونا ہلپ مائی فرنڈز اب نیچے دیکھیں ام گونا ریڈ اپ بک تو یہ کیا ہوگا ام گونا ریڈ اپ بک میں کتاب پڑھنے والا ہوں ام گونا ریڈ اپ بک اب یہاں پر سوٹ ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں صحیح ہے لینگوچ کے اندر آپ لوگ لینگوچ آپ اس وقت تک نہیں جاتی جب تک اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل نہیں کرتے اس کو آپ اپلائی نہیں کرتے لینگوچ ایک اپلائیڈ لینگوچ سٹکس ہے ٹیک ہے جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ کبھی بھی وہ لینگوچ بولنا نہیں آئے گی اب یہاں پہ میں کچھ باتیں آپ کو مزید ریٹیل میں تھوڑی لے کے جاتا ہوں بڑی مذہب کی انفرمیشن ہے اب جب آپ دیکھنا ایک کوٹ چینج کریں صرف یہاں پہ لکس کیا ہے ریٹ اب ریٹ کیجئے کہ ام گونا ریٹ اپک اب یہاں پہ کہ آپ لکھتے ہیں ام گونا بھائے اپک ام گونا بھائے اپک تو کیا ہوگا میں کتاب حریدنے والا ہوں اب میں ایک اونس لکھتا ہوں ام گونا سیل اپک تو یہ کہ میں کتاب بیچنے والا ہوں ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں رائٹ ام گونا رائٹ اپک میں کتاب لکھنے والا ہوں صحیح ہوگی بات فالو کا رہنا انڈسٹینڈ کریں میں نے کہا کہ یہاں صرف ورپ چینج کیا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ای گونا ہیلپ مائی فرینڈز اب یہاں پہ ورپ چینج کریں ہیلپم بنت کرنا اب فرد iemand اللہ ھائیگونا بھائیگونا ھائیگونا کھول مائی فرینڈز ایم گونا کھول میں کھوں مائی دوست کو فون کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ایک گونا تھیج ماہ فرینڈز میں بتا کھو پڑھانے والا یہاں پہ اپنے کھوڈ چینجмотряują میں اپنے دوستوں کو بات سمجھانے والا ہوں سہی اگر اب یہاں پہ آکے سٹاپ سموکنگ میں سٹاپ سموکنگ میں سموکنگ چھوڑنے والا ہوں یعنی کہ تمہارے والا ہوں اب یہاں پہ کیا کرے آپ میں سٹاپ سموکنگ میں سٹاپ سموکنگ آپ کہتے ہیں میں تمہارے والا ہوں سہی ہے اب یہاں پہ ایٹ سم کھیک میں کیا ہوگا ایٹ سم کھیک ایٹ سم کھیک ایٹ سم کھیک ایٹ سم کھیک کوئی سا بھی آپ کوٹ چینج کریں آپ کو جملہ نیا بانجے ایٹ سم کھیک ٹھیک ہے یہ پیس ہے یہ ایٹ سم کھیک اگین میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کوٹ چینج کریں یعنی کہ یہ ورک چینج کریں کونا کے بعد جب ورک چینج کریں گے تو آپ کے جملے بڑھنے شروع ہو جائیں اور آپ کی یعنی کہ کافی اچھی ہے آپ کی لیمگوچ کی پریکٹس ہو جائے گی ایٹ سم کھیک ایٹ سم کھیک میں درہت کارنے والا ہوں میں کھانا پکانے والا ہوں اب دیکھیں آپ اس کو پلائی کریں کان پہ آپ اپنی روز ملا لائف میں آپ گھر میں کھڑے ایک ہتون ہے گھر میں کھڑی ہے وہ کیا کھا کھا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب وہ ہتون کیا کرتی ہیں ملوہ وہ کھیکنگ کرتی ہیں ایم گونا کھیک دو فود میں کھانا پکانے والی ہوں ایم گونا واش دٹیشیز میں برتنوں کو دونے والی ہوں صحیح ہے کوئی کارل کرتا ہے ہی لو کہا کھا رہی ہو جی ایم گونا واش دٹیشیز اپنے اوپر اپلائی کریں کہ آپ کون کون سا کمام کرتے ہیں ایک دن کے اندر ٹھیک ہے اپنے بچوں کو تیار کرنے والی ہوں اب یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کریں اپنے لینگوڈ کو جتنا اپلائی کریں گے اتنی زیادہ آپ کی لینگوڈ اچھی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو لیکچر پساند آیا ہوگا اور اس کے بعد یہ اوپر میں نے لکھا ہوئے پی ایل ایل سی آن لین یو جوب چینل نیم ہے اور میرا کانٹک نمبر کسی طرح مسئلہ ہو لینگوڈ سیکھنے کے لیٹر کون سے آپ کی سمعہ لگی ہو تو مجھے آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر کمنٹ کریں ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ڈانٹ فکیٹ کبھی نہیں بولا اوکے ببائی بیسٹ اف لگ نائس دیکراف جو اسلام علیکم